موسیقی 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 کر رہے ہیں اور یہ کچھن بنانے میں یہ کیا کیا بناتے ہیں آپ اور کتنا سمیں لگتا ہے اس کو بنانے میں قریباً تین سے چار گھنٹے کا سمیں لگتا ہے پرپیشن میں پورا پہلے سبجی وگرہ دھل کے کٹی ہے وقائدہ ساری چیزیں اور آٹا لگا کے ساری چیزیں اور ساری جو پروپ کر کے اور ساری جو پورونا کو لے کے جو چیزیں جل رہی ہیں ان کو سنکرمان سے ریلیٹر جو چیزیں ہیں ان ساری سابدھانیوں کو لے کے یہ کچھن بنایا گیا ہے اور اس مول کا ریزن ہے مول جو کہہ کی جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن تک لوگ بہت ہیں بانٹ رہے ہیں بہت لوگ کھلا رہے ہیں پر پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چینلوں کی نظر سے یا ہمارے چینل کی نظر سے نہیں بچ پاتے ہیں کئی بات پون بھی آتے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں نے کہہ کیا کہ چینل ہیڈ ایسپ ترپارٹی جی کے ساتھ میں ملکہ چلچہ کی اور کہا کہ کیوں کہ ہم لوگوں سے کرواتے ہیں تو کیوں کہ ہم خود بھی کریں تو چینل ہیڈ کی سائیوگ سے اور باقی جو ٹیم کی سائیوگ سے سوراج ایکسپیس کی ٹیم کی سائیوگ سے ہم لوگوں نے یہ جو نسلک سوراج کچھن کو نام دیا جس کو اسے نسلک کھانا بطرن کا کام شروع کیا یہ لگ بھر کتنے دن سے جاری ہو اور آگے کب تک کی ہو جنا ہے اس کو جب تک کہ یہ لوگ ڈاؤن چلے گا جب تک کہ لوگوں کو ساری صدائیں نہیں مہیاں ہونے رکھتی ہیں آزانی سے نہیں ملے لگتا کب تک تو یہ کنٹینیو چلتا رہے گا اور یہ پچھلے قریباً چھ سات دن سے کنٹینیو ہم لوگ اس میں کمپلیٹلی سوراج کے ہی سوراج پریبار کے لوگ ہی جو جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہی بناتے ہیں اس میں کہیں باہر سے کوئی ویقتی کو نہیں رکھا گیا ہے کہ وہی کوئی باہر کا رکھ کے اس میں خود ہی وہی سوراج پریبار کے لوگ ہی بناتے ہیں اور وہی پوری ایک اہم سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ چونکہ لوگ ڈاؤن چل لہا ہے تو آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں قریب پانچ سو پیکٹ رول بنا رہے ہیں اتنی سبزی کا انتریام آٹے کا انتریام یہ سب کس طرح سے کرتے ہیں اس کو سوراج پریبار کے سیوگ سے اور باقی لوگوں کے سیوگ سے جو ابھی سیوگ ہوتا ہے اس کے ساپ سے ہم جو جاتے ہیں سوہ منڈی جاتے ہیں پانچ بجے جا کے منڈی سے سامان خرید کے لاتے ہیں پھر سوہ کئی بار ہوتا ہے رستے میں پولیس کا بھی کام ہے اپنا ایک وہ بھی روکنے کا کئی بار روک لیتے ہیں کھڑے رہتے ہیں آدھے دے گھنڈے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جانے دیتے ہیں فون پر بات کرو یا پھر انہوں سے بولو کہ سوراج پریبار کا کچن ہے تو ہم لوگ بھی آپ کی طرح کے سیوگ کر رہے ہیں جنتہ کے لیے تو پھر جانے دیتے ہیں لیکن کئی بار یہ پریسانیاں سامنے آتی ہیں کہ نہیں آنے دیتے ہیں روک لیتے ہیں یا صبح چار روزے اٹھ کے جانا ہے کئی بار ابھی تو منڈی بھی بند ہے تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا پریسانی کو سامنا تو ضرور کرنا پڑتا ہے لیکن چونکہ لکش ہے لوگوں کی مدد کرنے کا تو اچھا ابھی ہم دیکھتے ہوئے کہ سوراج اکسپس کے جو کچن ہے اس میں آلو گوبی کی سبجی تیار ہے تو روز کے ایک ہی مینیو رہتا ہے کی بدلتا رہتا ہے دیلی کا مینو چینج رہتا ہے جیسے کل ہمارا تھا آلو بلر تھا پرسوں بہنگان آلو تھا اس سے پہلے جیرہ آلو تھا اور اس کے بعد جیسے کل کا ہے تو کل چھولے کا ہے اور آگے کا اس کے ایک دن کا اور آگے کا ہے تو اس دن ویریانی کا ہے کہ ہمارا لوگوں کا تو دیلی کا مینو چینج ہے جیسے کہ ایک لوگ پوری سبجی سے کھا کھا کے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ان کے پھیننے کے اچھا نہیں ہوتی کہ پوری سبجی مل رہی ہے پوری کھانے سے کئی بار ہو سکتا ہے اس لئے ہم لوگ دیلی کا مینو چینج کرتے ہیں جسے کہ لوگوں کو تھوڑا سا کھانے میں پھلکوش نشچی طور بچے جنانا جی ہمارے ساتھ تو جو ہے ایک دم کھان سامنے کی ڈریس میں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کس طریقے سے تیاری کرتے ہیں اور کتنا سمجھ لگتا ہے سر تین گھنٹہ لگ جاتا ہے بنانے میں اور کس طریقے سے تیاریوں کا انجام دیتے ہیں سب کاٹنا پیٹنا سفائی اس کا وشیج دھیان لکھنا پڑتا ہوتا سب چیز دھو دھا کے اچھے سے ساپ ستر طریقے سے کہ کورونا وائرس کی چکر میں تو چلی رہ اس لئے پوری چیزوں کو ساپ سفائی سے دھو دھا کے بلکل نہیں صحیح کہا آپ نے کہ کورونا وائرس کی چکر میں ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹی ہیڈ جو ہے رنجید وہ پوری بنانے لگ گئے ہیں اور یقیناً جو ہے ایس پی ترپاڈی جی جو کی چینل ایڈ ہے ہمارے ان کے ماردرشن میں اور ان کے نردرشن میں یہ پورا کا پورا کام چل رہا ہے یہ تو دیکھا آپ لوگوں نے درشکوں کچن اور اب اس کے بعد باری آئی گی اس کو باٹنے کی تو اب یہ دیکھیں گے کہ ساماجد سروکار سے جو بھی اس پہل کو مورت روپ دینے کیلئے تیار کیا گیا ہے سوراج کے جی جس میں روزانہ گھنٹوں تک محنت کرنے کے بعد گوجن کے پیکٹ تیار کیے جا رہے ہیں جسے باٹنے کے لیے ضرورت مندبستیوں تک پہنچ رہے ہیں سوراج ایکسپیس کے ریپوٹر جو جتنی ذمہ داری سے ہر خبر آپ تک پہنچاتے ہیں اتنی ہی ذمہ داری سے ان فریباروں تک کھانے کی پیکٹ بھی پہنچ آ رہی ہے جن کے لیے اس کٹھن گھڑی میں ایک بکت کی روٹی کا انتظام کر پانا مشکل ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوراج ایسپیس ایس 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 کی ٹیم ایک بستی میں پہنچ چکی ہے ضرورت مندوں کی بستی میں پہنچ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ریپورٹر ہیں سنجے ڈوکر ریو وہ یہاں پر بھوجن کے پیکٹ ضرورت مندوں میں باٹنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور یہ پوری بستی جو ہے ضرورت مندوں کی بستی ہے اور سنجے بھائی سے ہم بات بھی کریں گے سنجے بھائی پہلے یہ بتاتے چلیں کہ یہ بستی کو ہی آپ نے کیوں چنا اور دن بھر ریپورٹنگ کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ ضرورت مندوں کی پہچان کرتے ہیں سر جیسے پکار سے ہم جب خبر کرتے ہیں تو کئی ضرورت مند ہم لوگوں کو رستے پر بھی ملتے ہیں اور کئی ویلینٹیر سے جو بتا دیتے ہیں کہ وہاں پہ سرکاری ساہتہ نہیں پہنچ پا رہی ہے کسی کارنٹ سے وہاں پہ لگ بھاگ نہیں پہنچ پاتے ہیں کئی لوگ ہیں جیسے اب یہ اپنے چیز بستی میں ہے یہ مانڈوہ کی بستی ہے جو بہت اندر ہے سرک سے اگر آپ بھی آئے ہیں تو سرک سے کافی اندر ہے تو یہاں پہ سرکاری ساہتہ پہنچانے میں دکت ہوتی ہے تو یہاں کی کچھ ویلینٹیرز تھے جن نے ہم لوگوں سے سراج پہ آئے تھے اور انہیں مدد پانگی تھی کہ صاحب یہاں پہ ہم لوگوں کے لئے پرشانیوں کا تھوڑا سا لوگوں کو رہتی ہے اور یہاں پہ سامان نہیں پہنچ پاتا ہے یہاں کئی لوگوں کی پریوار جو بڑے ہیں لیکن بھوجن کی ویبستہ یہاں نہیں ہو پاتی ہے تو اسی جیسے سراج پریوار نے جو کتن کیلو کیا تھا اس کے انترکتی مدد ہم لوگوں نے یہاں تک پہنچ آئی ہے اور یہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں خبر کو لے کر جب بھی ہم پوچھتے ہیں تو خبر میں اگر ہمیں کہیں پہ بھی اس پرکار کی جانکاریاں ملتی ہیں تو ہم وہاں تک اپنے جلسہ ہو چکے وہاں تک سیوگ سراج بستی کے کچھ لوگ بھی ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی سراج اس کے جس طریقے سے ساہتہ کتا ہے تو کیا کہنا آتا ہے سر سراج اس کل کی اچھی پہل ہے جس میں گریب جنتہوں کا جان رکھا گیا ہے رتیک دن آکر ہمارے جو بھی پترکار بندو ہے سراج اس کے جو بھی کارکرتہ بندو ہے وہ آکے یہاں پہ سبھی گریب بستیوں کو گرگر بھوجن جا کے باڑتے ہیں اور ساسن کی طرف سے کچھ لوگ گیوم اللہ ملا تو ہے پر کچھ لوگ کو دیکھ کر گیوم اللہ دیا جاتا ہے کافی لوگ ابھی بھی یہاں پہ بنتی تھے کچھ ایسے گریب پریوار ہے جن کی پاس دو وقت کا کھانے کے لیے بھوجن ہوئی نہیں ہے سراج ایک سے ایک بہت اچھی تاریف کروں گا میں کی ان کی پیل کے کارن آج ہمارے دگی وقتیوں میں کافی جو بھی جو اپنے گھر سے مجبور انسان ہیں جن کے دو وقت کی روٹین ہی ان کے گھر سبھی جانوں کے آپ پیکٹ بھوجن اور بہت اچھی سودھے ماترہ میں بہت پیڑ بھر کے انسان آپ نے دیکھا ہوا آپ تک نیوز چینل جو ہے خبروں کے پیچھے ہی دوڑتے ہیں اب اسکریکے کی کام کر رہے ہیں سماج سیوہ کے بھی سروکار کے بھی ٹام کر رہے ہیں کیا کہیں گے سب پیلی اور اسے کسی نیوز چیل کو دیکھا ہے کہ میں نہیں تو نام سے بڑے بڑے کرتے ہیں پھر نیوز چیل صرف باتیں کرتے ہیں پہ پیلی اور سراج نیوز کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے اتنی بڑی پیل کی ہے جو گریب جنتہوں کو بھوجن روستہ کی ہے میں اس کی بہت بہت ہاردک شفتہ ہونے دیکھتا ہوں سراج نیوز والوں کو جو اردار تالی ہو جائے سب لوگوں کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یقین ہے جب کسی ضرورت مند بستی میں ضرورت کی چیز پہنچتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں کس طریقے سے خوشی ہوتی ہے وہی یہاں پہ ہمیں لوگوں کے چہرے پر دیکھنے کو ملتی ہے اور یقین مانی ہے کہ جیسا کہ ہمارے چینل ہے ڈیسپیٹ پاڑی جی نے جو ایک طرح سے پراند کیا ہوا ہے کہ جب تک بوپار کی دھرتی پر کوروڑا رہے گا اور جب تک لاؤڈ ڈاؤن رہے گا سوارج ایکسپیس اسی طریقے سے ساماج سیوہ اور ساماج کے سروکار کا کام کرتا رہے گا اور ضرورت مندوں تک بھوزن پہنچاتا رہے گا پوری سوارج ایکسپیس کیمرا ٹیم کے ساتھ نرمہ سنگھ بیس سوارج ایکسپیس بھوپار گھنٹوں کی محنت کے بعد سوارج ایکسپیس ایسن بیسی یہ غوریس جب اپنے امیان پر نکلتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہی بستی میں لگ جاتی ہیں کتارے اور کھانے کے پیکٹ لینے کے بعد جو ترسلی اور موسکار ان مجبور چہروں پر دکھائی دیتی ہے اسی کے طاقت اور اتصاہ کی وجہ سے سوارج ایکسپیس کا باندفتی باقیہ یہ امیان نکھ نئی اممگوں کے ساتھ بڑھ رہا ہے لکش صرف ایک ہے جس طرح مناسب ہو سکے اتنے ضرورت مندفتوں تک بھوجن پہتایا جائے سنکت کی اس گھڑی میں سوارج ایکسپیس ایسن بیسی کی اس پہل بائیوز چہروں پر موسکار بخیردی ہے اور ہماری ٹیم کا حوصلہ دو گناہ ہو گیا ہے بھارت میں کورونا ویرس اکتے جیس کے ساتھ پاو پسار رہا ہے